اسلام علیکم ویورز میرا نام علی نصیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بوم برٹس یوٹیوب چینل میرے ساتھ اس وقت مسعود بھائی ہیں اور میں مسعود بھائی کے ساتھ کچھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا تھا جس میں گرمی کے حوالے سے پر اندوں کی کس طرح سے کیر کی جاتی ہے کس طرح سے رکھا جاتا ہے اس کے پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی سوچا کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں گرمیوں کے حساب سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوسن دینا چاہیے پالک دینا چاہیے گرمیوں میں سب سے پہلے ان دو چیزوں کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے اپنے برٹ کے شیٹ سے اور آپ نے دو چیزوں کا استعمال بھرپور کروانا ہے گرمی کے اندر اگر اپنے برٹس کو آپ گرمی سے ہیٹ شروک سے بچانا چاہتے ہیں نمبر ون الیکٹرولائٹ نمبر ٹو پرو بائیوٹکس اب الیکٹرولائٹ اور پرو بائیوٹکس کسی بھی نیچر کی کسی بھی کمپنی کی کچھ بھی ہو پولٹری کی ہو برٹس کی ہو لوکل ہو انٹرنیشنل ہو ڈزنٹ میٹر آپ نے الیکٹرولائٹ یوز کرنا ہے اور پرو بائیوٹکس کا یوز کرنا ہے اور اس کے بعد صبح دس بجے پانی کا سپری کرنا ہے جب حد سے زیادہ گرمی ہو پنکھے بند کر کے اور پھر آدھے گھنٹے بعد پنکھے چلا دینا ہے اور شام کو چار بجے یا پانچ بجے آپ نے بلکل لائٹ سے سپری کرنا ہے آپ کا برٹ انشاءاللہ اگلے دن کی ہیٹ ویو برداشت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا جو برٹ گرمی میں آ جائیں ان کو سپریٹ کسی چھوٹے کیج میں رکھ کر ہوادار جگہ میں رکھیں اور ان کو صرف باریکنگنی اور جائی دینی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا گرمیوں کا سیزن اچھا گزر جائے کیونکہ ابھی آج کل برٹس کی امواد بہت آ رہی ہے سیل پرچیز کی بات تو بات میں آئے گی سب سے پہلے ہم نے اپنے برٹس کو بچانا ہے اور برٹس کو بچائیں گے تو ہی اس کے بعد سیل پرچیز ہم کر پائیں گے ابھی پرائیورٹی میں آپ نے برٹس کو بچانا ہے گرمیوں میں اپنے برٹس کو بچائیں اور جو احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ عمل کریں دانے میں سے سنفلاور کم کر دیں بہت سارے لوگ گندم کے دانے دیتے ہیں سیٹ کے اندر تو وہ بھی نہیں دیں سنفلاور کم کر دیں اور باریک کنگنی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کر دیں اور جہی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کر دیں آج کیلئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ